بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتایا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حقوق العباد آپ کے چپٹر سے ریلیٹڈ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں مشکل الفاظ کے مائنی کیے تھے آپ میرے ساتھ ساتھ اس چپٹر کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس میں سے ایمپورٹنٹ پوائنٹس لے کے میں نے بورٹ پر لکھے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے اور ان کو ایکسپلین کریں گے حقوق العباد کے مائنی بچو حقوق العباد کے مائنی ہے بندوں کے حقوق اور ان کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق دین اسلام میں سب سے پہلی اہمیت ہے اللہ کے حقوق کی لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں وہ ہیں بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد دین اسلام ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے ہر چیز کے بارے میں ہدایت دیتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے اسی لئے اس نے حقوق العباد کی اہمیت سب سے اوپر رکھی ہے دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت اتنی گہری ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دل سے معاف نہیں کر دیتا اس کا رب یعنی ہمارے اللہ تعالی اس کو کبھی معاف نہیں کرتے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کبھی کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے اور جو جو حقوق ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتائیں ہیں مسلمانوں سے related انسانوں سے related کوشش کریں کہ ان کو پورا کریں چلیے بچوں اگلے بوٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وزید جانتے ہیں ہاں جی بچوں پچھلے بوٹ پہ ہم نے پڑھا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں میں نے آپ کے لیے کچھ فرض حقوق یہاں پر ڈراؤ کیے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے لکھے ہوئے ہیں سارے پوائنٹس کہ والدین کے حقوق اولاد کے حقوق اسادزہ کے حقوق رشتدار کے حقوق قریبی دوست شاگرد مسکین غریب یتیم پڑوسی مسافر اور غلام بچو یہ تمام وہ فرض حقوق ہیں جو ان سب لوگوں کے اسلام میں ضروری ہیں والدین جن کو اولین درجہ ہے جن کے حقوق کو اولین درجہ ہے اسلام میں اسی طرح والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں تو رشتداروں کے بھی اتنی حقوق ہیں اسادزہ جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں عدب سکھاتے ہیں احترام سکھاتے ہیں قریبی دوست قریبی دوست بیسٹ فرینڈز ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے بیسٹ فرینڈز کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں تو قریبی دوست کے بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں پھر ہے جی شاگرد جس طرح استاد کے حقوق ہیں ویسے ہی شاگرد کے بھی حقوق ہیں کہ اس کو صحیح تعلیم دی جائے اس کو صحیح طریقے سے عدب و احترام سکھایا جائے پھر ہے جی مسکین آپ کو پتہ ہے مسکین کون ہے مسکین وہ ہوتے ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی اور ان سے ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ ملنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے پھر ہے جی غریب غریب لوگ کون ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ہر لحاظ میں مدد کریں ان کو جس طرح کی بھی مدد چاہیے پیسے چاہیے کھانا چاہیے کپڑے چاہیے تو کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں پھر ہے جی یتیم یتیم کون ہوتا ہے بچوں جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ ان کی بھی اسی طریقے سے مدد کریں جیسے آپ کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں جیسے آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں ان کے بھی حقوق ویسے ہی پورے کریں پھر ہے جی پڑوسی ہمسایہ ہمسایوں کے حقوق کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں بچوں ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے قریب رہتا ہے اور قریب کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر کے برابر میں رہتا ہو قریب تو وہ ہے جو ایک اجنبی ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے کہیں سفر کر رہا ہے غلام غلام کون ہے بچوں غلام وہ ہے جو ہمارے گھر میں ہماری مدد کرتے ہیں پھر چاہے وہ بڑی آنٹی ہو ہمارے ڈرائیور انکل ہو یا گھر میں کام کرنے والے کوئی بھی بچے ہو ان کے بھی حقوق اتنے ہی ہیں بچوں جتنے ہمارے حقوق ہیں چلیے بچوں اگلے بوٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اب ہم اپنے والدین کے حقوق کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہم نظر ڈالیں گے والدین کے حقوق پہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد ہے اور حقوق العباد میں اولین درجہ دیا گیا ہے والدین کے حقوق کو ماں باپ کے سامنے اوف تک نہ کرو ماں باپ کو دکھ نہ دو ماں باپ کی عزت کرو ان کی خدمت کرو ان کے سامنے اوف تک نہ کرو مطلب کہ اگر آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں آپ کو جھڑکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے بچوں کہ آپ ان سے بتمیزی کریں کیونکہ اچھے بچے تو ایسے کام کرتا ہی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جس طرح تو میرا شکر ادا کرتا ہے ویسے ہی تو اپنے والدین کا شکر ادا کر کیونکہ وہ کتنی مصیبتوں سے کتنی محنت سے ہمیں پالتے ہیں ہمیں اچھا کھلاتے ہیں اچھا پہناتے ہیں اچھی تعلیم دیتے ہیں اچھی تربیت دیتے ہیں تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے اشاد باری تعالیٰ ہے اور تیرے لئے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہی ہمارا خالق ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرو تو بچوں یہاں پہ احسان کا مطلب کیا ہے احسان کرو احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ احسان کر رہے ہو کچھ کر کے ان کی خدمت کر کے ان سے محبت کر کے بالکل بھی نہیں احسان سے مراد یہاں یہ ہے بچوں کہ حقوق کی ادائیگی سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہو ان کے رشتہ دار ان کے دوست جتنے بھی لوگ ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں کوشش کرو کہ ان کے ساتھ پیار محبت سے پیشا اپنے والدین کی فرما برداری کرو بچوں ان کا کہنا مانو ان کی عزت کرو اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں تو بچوں کوشش کرو کہ ان کو بوجھ نہ سمجھو کیونکہ جب آپ بھی چھوٹے تھے انہوں نے آپ کو بھی بڑھا کیا آج اس مقام پہ پہنچایا جہاں آج ہم ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی یا ہمیں وہ تعلیم دے رہے ہیں آپ سب بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے والدین کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو تعلیم کے بارے میں بتایا انہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی والدین کی فرما برداری فرما برداری سے کیا مراد ہے بچوں فرما برداری سے مراد ہے کہ آپ ان کا کہنا مانیں ان کی عزت کریں ان سے محبت کریں اگر وہ آپ سے کوئی کام کہیں تو پہل کریں کہ جی آپ ان کا کام کریں گے آپ ان کا کہنا مانیں گے اور ان کے سامنے اف تک نہیں کریں گے چلیے بچوں اگلے بورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور مزید بڑھتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے جی کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو بھی اچھے بڑھتاؤ کا حکم کتنی گہری بات ہے بچوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نعوز بللہ کسی کو شریک بنائیں تو بھی ان کے ساتھ غلط بڑھتاؤ کرنے کا حکم نہیں ہے بچوں کہا جاتا ہے کہ بے شک آپ ان کی بات نہ مانیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں والدین کو کتنے اولین درجہ دیا ہے پھر آتا ہے جی کہ ماں کا درجہ والدین کے حکوف میں بچوں سب سے اولین درجہ ہے ماں کا کیونکہ ماں کے پیروں ترے جنت ہے ایک شخص ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ان سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر فرمایا تیری ماں اس نے دوبارہ سیم question پوچھا انہوں نے پھر کہا تمہاری ماں جب اس شخص نے چوتھی بار وہ سوال کیا تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تیرا باپ آپ نے دیکھا بچوں تین بار سیم سوال کرنے کی وجہ سے جواب کیا ملا تیری ماں اور چوتھے پہ ملا تیرا باپ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے ہمارے رب کی نظر میں ہمارے دینِ اسلام میں چلیے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا پوائنٹ جو کہ ہیں اولاد کے حقوق ہم نے پڑھے والدین کے حقوق اور اب ہم دیکھتے ہیں اولاد کے حقوق تو بچوں جیسے اولاد پہ والدین کے حقوق لازم ہے ویسے ہی والدین پہ اولاد کے حقوق ہیں اولاد کو اچھی پرورش دینا ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینا ان کو اچھائی اور برائی میں فرق بتانا صحیح اور غلط کی پہچان کرانا یہ تمام حقوق اولاد کے حقوق میں شامل ہیں اولاد کی پرورش یہ ہر ماں باپ پہ فرض ہے بچوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیں اپنی استطاعت کے مطابق ان کو کھلائیں ان کو پلائیں ان کو اڑھائیں تعلیم و تربیت بچوں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں سنا جاتا ہے کہ بچوں کو زہر دے دی یا قتل ہو گیا آپ کی ٹیکس بک میں اشاد باری طالع ہے کہ مفلسی یا تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ ان کا رزق تمہارا رزق میں نے لکھا ہے یعنی ہمارے رب نے لکھا ہے تم تک کھانا پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے تو اس ڈر سے کیا اولاد کو ختم کر دیا جائے گا کیا اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جائے گا نماز کا پابند ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر میں پہنچے تو اسے نماز کا پابند بناو یہ والدین کا سب سے بڑا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں نماز کی اہمیت سکھائیں پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بچہ دس سال کی عمر کو پہنچے اور وہ نماز نہ پڑھنے کی ضد کرے تو والدین کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سزا دیں بیٹی اور بیٹے میں یکسہ محبت بچوں کچھ گھروں میں اگر بیٹوں کو بہت انچا رکھا جاتا ہے تو بیٹیوں کو بہت نیچا ہمارے رب نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے یہ حکم دیا ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں یکسہ محبت قائم کرو کسی کو کسی پر ترجیہ نہ دو ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا محبت اور پیار رکھو اگر بیٹے کو اچھی تعلیم دیتے ہو تو بیٹی کو بھی اچھی تعلیم دو اگر بیٹے کی تربیت اچھی کرتے ہو تو بیٹی کی تربیت بھی اچھی کرو جہنم کی آگ سے بچنا بچو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنی اولاد کو دینِ اسلام کے اصولوں پر تعلیم دو ان کو بتاؤ کہ ہمارے دینِ اسلام میں کونسی چیزیں منع ہیں اور کونسی چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم جنت تک جا سکتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو جھوٹ نہ بولو گناہ نہ کرو یہ تمام وہ تربیت ہے جو دینِ اسلام کے اصولوں پر ہے بچو ہمارا آج کا چپٹر یہی تک ہم اپنے نیکس لیکچر میں اپنے بکیا کے حقوق دیکھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے تب تک کے لئے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ